السلام علیکم یا علی مدہد میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشپی بی بی سیدہ سلام علیہ علیہ کے نام کی جنت اور مولا امیر کائنات علی بن عبید علیہ السلام کی جنت آئیں آپ کو دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی خوش خبری اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں تمام ظاہرین جو آنا چاہتے ہیں عراق براستے کھلے ہوئے ہیں ویزا اوپن ہیں فلائٹ ہوتل ساری گاڑیاں سب کو سستہ آ سکتے ہیں ویڈیو آخر تک دیکھیں گا اور دیکھیں گا آج کس ط سلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد علمہ حلی صاحب مولا علیہ السلام کا جو مینار اس مینار کے نیچے ایک جو مینار کے نیچے قبر ہے وہ علمہ جمال الدین حسن ابن یوسف حلی ان کی قبر ہے اور یہاں سے جیسے اندر مولا علی کے روزے پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک مہم چیز بتانے چاہتا ہوں سامنے مولا علی کی ذریع ہے اور یہاں پر ایک گرین جو ہیں الفاظوں میں ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر لکی ہے جس میں لکھا ہوا ہے لو ان سماوات والعوظین ہے اگر سات زمینیں اور آسمانیں ترازو کے ایک پہلو میں رکھے جائیں ترازو میں رکھے جائیں اور مولا علی علیہ السلام کا ایمان ترازو کے دوسرے پہلو میں رکھا جائیں تو یہ سات آسمان اور سات زمینیں مل کر بھی علی کے ایمان کو لچک نہیں دیسے اتنا مضبوط ایمان ہے علی بن نبی طالب علیہ السلام ایک حدیث یہ دروازے پہ لکھی ہوئی ہے جسے مومنین اندر ڈاکل ہوتے ہیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے دروازے پہ جو لیڈیز کی طرف دیں اس پہ ایک اور حدیث لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلو علین کا مثل القعبہ یہ لوگو علی کی مثل تمہارے دریاں گابے کی کرائیں اندر علیہ عبادت جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے نظر کرنا والحج علیہ فریضہ اور حج کی طرف حج کی طرح یہ فریضہ ہے تم پر علی کی زیارت ہے اللہ اکبر یہ میرے مولا مشکل کو شاشر علی بن عبی طالب علیہ السلام کا روزہ ہے میرے مولا مشکل کو شاشر علی بن عبی طالب علیہ السلام کے آپ نے ایک دروازے اور مینار کی زیارت کی جو زیر تعمیر ہے اور دوسرا مینار اس کے نیچے کون سی قبر ہے وہ آپ کو دکھاتا یہاں پر ایک اور قبر ہے وہ کون سی ہے یہاں پر شیخ احمد محمد اردبیلی آیت اللہ اردبیلی ان کی قبر ہے یہاں پر ایک روزے کے پر ایک روزے کے نیچے اللہ ما یوسف ہیلی دوسرے کے نیچے اللہ ما اردبیلی بہت بڑی شخصیت اور یہ میری افنان زہرہ ہے آپ کے سامنے ہم آپ کو یہاں پر بتانا چاہتے ہیں دروازے پر کیسے اور کیا لکھا ہوئے اور مجھے دعا دیں اتنی خسرت ہی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں مولا علیہ السلام کے روزے کی ایک ایک چیز ایک ایک دیوار ایک ایک کونہ کس طرح ظاہرین جا رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی ایسی تربیت دیں کہ مولا علی کے روزے پہ جب بھی قدم پڑے ان کی چوکڑ پہ تو سجدہ کریں اور سجدے میں کہیں شکر الحمدللہ اے اللہ آپ کا شکریہ کہ ہمیں اس امام کا گلام قرار دیا ہے جو رسول خدا کا دامین داماد ہے اور خلیفہ بلائے فصل ہے رسول خدا کا یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہاں کے درو دیوار ایک ایک چیز دکھانے جا رہا ہوں اے ماشاءاللہ اتنا وقت تو مجھے کبھی بھی نہیں ملا کتنی ڈیٹیل سے بس یہ مولا کی میری توفیق عنایت ہے کہ دور بیٹھے مومنین کو اتنا قریب سے روزہ دکھاؤ کہ ان کے دلوں میں شوک زیارت بڑھ جائے یہاں پہ ایک مومنٹ سے ملا وہ مجھے کہتا ہے کہ شاکر بھائی آپ کی زیارت کی وجہ سے دل تڑپتا ہے اور دل کرتا ہے میں آؤں اور پھر در پہنچ گیا کیا میری زیارت کی ان ویڈیو سے آپ کی زل میں بھی تمنہ زیارت پیدا ہوتی ہے پھر تو میری لئے کامیابی ہے ہاں یا نہ اس کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے یہ سجدہ میں ہم مولا علی کو نہیں کرتے ہیں یہ خدا کو کرتے ہیں چوکھٹ یہ ہوتی ہے چومتے ہیں اور سجدہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ چوکھٹ ہمیں نصیب ہوئی ہے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی یہ ابل قید اور اپنام زہرابیدر آگئے ہیں یہ ابل قید اور اپنام زہرابیدر آگئے ہیں اور آپ سب کے لئے بہت ساری کتنا خوبصورت روزہ مولا مشکل کشا شہر خدا علی بن عبدالب علیہ السلام کا کتنا پیارا روزہ کیا ہی بات جسے یہ آنکھیں دیکھ کر تھنڈی ہو جاتی ہیں کتنا خوبصورت روزہ ہے میرے مولا مشکل کشا شہر خدا کا بڑے سپون سے زیارت کریں اور آپ تمام مومین مومنات کو جتنے دیکھنے میں آپ سب کی طرف سے میں دروازہ چوم لیتا ہوں کامیٹس کیجئے گا کہ ہم آدھر طرف سے چوپٹ کو چوم لے یہ دروازہ چوم لیا آپ اس طرف سے یہ شہزاد ہے کبھی کہاں کسی دروازے سے آ جاتے ہیں کبھی کہاں کسی دروازے سے آ جاتے ہیں تو مرا ایک اور بتانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں ایک اور چیز جو آپ کو میں کہہ رہا تھا کہ خوش خبری ہے مولا علیہ السلام کے روزے کے سامنے دروازے کے سامنے شاکر بھائی کون سی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین دن ہوں نے اس دنوں میں جس نے نجم اور کربلا کی زیارت کی حالات بلکل صاف بتا رہا تھے لیکشن کے بعد حالات کیسے رہیں گے بہت اچھے ہیں اور بڑے مزیدار کے حالات ہیں موسم بہت اچھا ہے سب سے اچھا بہترین جو دن ہیں وہ یہی ہیں یا مارچ میں آئی ہے یہ دن جو رب الول کا ہے اس میں آپ آ سکتے ہیں آپ امین کو اعلان کر رہا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کریں جس کو بھی اس ماہ میں اگلے ماہ میں جس کو بھی آنا ہیں بہت اچھے حالات ہیں موسم بھی اچھا ہے آ سکتے ہیں رب الول کا مینہ چیلوں کے بعد پر سکون ماحول پر سکون زیارت جو چاہتے ہیں کرنا وہ ابھی آ سکتے ہیں پاکستان ہے ایک یہاں پر پاکستان کے مختلف کاروان دیکھنے کو ملیں بڑے سکون سے زیارت کر رہے ہیں جس طرح وہ چاہتے بندہ کہ ہم خلوت میں زیارت کریں وہی خلوت کی زیارت ہے خوبصورت کارپیٹ مومنی نماز پڑھیں بہترین انتظام نظام ایک ایک کونہ یہ مولا کے یہاں کی مٹی سے ہمیں محبت ہے درو دیواروں سے محبت ہے یہاں کے رہنے والوں لوگوں سے محبت ہے یہاں پہ آنے والوں لوگوں سے محبت ہے کیونکہ ایک ہی چیز آپ کو اس کے لئے دکھا رہا ہوں جس سے محبت ہوتی ہے ان کی ساری چیزیں اچھی لکھیں مگر یہاں سے تو محبت نہیں محبت جہاں انتہا ہو جاتی ہے وہاں پہ مودت شروع ہوتی ہے یہ وہ در ہے رسول خدا نے اس در سے مودت کے لئے کہا ہے تو یہاں تو محبت سے بڑھ کے ہی ایک ایک چیزوں کا نظارہ کریں زیارت کریں دیکھیں مجھے دعا دیں ہاتھ اٹھائیں دعاوں کے لئے یا علی یا علی جو ہمیں زیارت کروا رہا ہے اسے اس چیز پر برقرار رکھ اور ان کو اپنے سائے میں رکھ اور میں آپ کے یہ دعا کہ اللہ آپ کو زیارت نصیب کریں میری لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کروں بہترین دروازے بہترین کارپیٹ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کارپیٹ یہاں پہ بچھائے گئے ہیں زائرین کی بڑی خوبصورت تعداد بڑے سکون سے بیٹے ہوئے ہیں کوئی زیارت پڑھ رہا ہے کوئی دعا پڑھ رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی شب کوئی عامال کر رہا ہے کتنا پیارا ماحول یہ بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہین افنان اور ابو فضل یہیں پہ بھی آ جائیں گے پورے روزے میں تواب کرتے رہتے ہیں ظاہرین آرام فرما رہے ہیں تھکے ہوئے مسافرین کے لئے جگہ ہے بی بی صورت تیج زہرہ رسول خدا کی آمد آپ تمام مومنین کو مبارک بات جن مومنین کو کربلا آنا ہے جلدی سے آ جائیں دروازے کھلے ہوئے ہیں ویزا بھی کھلی ہوئی ہے جہاز بھی چل رہے ہیں راستے بھی اچھے ہیں ہوتل بھی سستے ہیں گاڑیاں بھی سستی ہیں سارا کچھ سستا ہے اللہ کریں کاروان والے لوگوں کو رحم کریں باقی صبر سستا ہے ساری چیزیں سستی ہیں پیکش سستے ہو جائیں اللہ کریں میری دعا ہے جنت 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 اللہ اکبر جنت دیکھیں ہوئے 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 آنکھوں کو تھندک دیں گے شاکر بھائی آپ نے آج واقعی جنت دکھا دی تو میں روز ہی جنت دکھاتا ہوں اس نظر سے دیکھیں آپ ہوئے 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 میں صدقے جاؤں اتنا خوبصورت سہن میرے مولا علی کے روزہ کابی بھی سیدہ کے نام کا اتنا خوبصورت ہوئے ماں صدقے میری امام میری آقا زادی میں صدقے جاؤں آپ کے سہن پر اتنا خوبصورت سانی کے پارے لگے ہوئے یہ وہ سہن بی بی فاطمہ زہرہ کے جس کی افتتاب بہت جلد ہونے والی ہے یہاں پہ لاکھوں ظاہرین رہ کر گئے ہیں ظاہرین کیلئے خوال دیا گیا تھا ٹھیک ہے اتنا خوبصورت سہن شاکر بھائی کیا دکھا دیا جنت جنت بھائی جنت اور کیا کہہ تو رہا ہوں جنت دکھا رہا ہوں ہاں جی اپنے دل کو تھنڈک دو اور کامنٹس کر کے بتاؤ کہ شاکر بھائی نے آپ کو جنت دکھائی یا نہیں اشد اس نے کہا واقعین جنت ہے میرے مولا علی کا روزہ تو اس نعرے کا جواب دیں گے پہ نارا بندلی سوال اکھن نارا حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی جو تین مرتبہ یا علی لکھے گا میں سمجھ گیا تو اس نے جنت دیکھی کامنٹس کر کے بتائیے گا ایک ایک چیز دکھاؤں گا ایک ایک چیز بتاؤں گا ایک ایک چیز سناؤں گا میں صدقے جاؤں کون کون سے کتابیں ہوتی ہیں یہاں پر جی بلکل یہاں پہ قرآن میں جید ہوتا ہے نحج البلاغہ ہوتا ہے جس کو مولا علی علیہ السلام نے اقوال اور خطوط اور فرمان اور کیا کہتے ہیں خطبات تین چیزوں سے اقوال خطبات اور خطوط ان کو جمع کیا کس نے سید رضی نے جن کی قبر کازمین میں ہے اور اس کے سامنے کون سا ہے وہ بھی شیخ عباس کمی کا مفاتل جناح یعنی کیا شاکر بھائی یہ کہتے ہیں جنت کی کونجیاں یہ دعائیں جتنا زرخیزہ دعاؤں کا اہل تشیعوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں کیونکہ ہم چودہ معصومین کی ماننے والے انہوں نے ہر قدم پر دعا بتائی ہے تو اس میں عباس کمی جن کے قبر مولا علی کے روزے میں ہے اس نے جمع کیا اور یہ بھی مفاتل جنزیہ السالحین مشہور کتاب یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں اچھا اور یہ یہی وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں بتایا دکھایا کون ہے آپ کو اس طرح اتنی دکت سے ایک ایک چیز بتانے والا یہاں سے دروں دیوار بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ دروں دیوار سے محبت ہے دروں دیوار کو چومتے ہیں ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں میرے مولا کے نام کی اور بی بی سیدہ کے سہن کی ہے میں صد کے جاؤں اس طرح کے ہمارے ماں باپ گلام ہم تو کوئی ہیں ہی نہیں نا گلام کہنے والے ہم تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی آپ کو گلام کہلوائیں عامال کی طرف دیکھتے ہیں تو زیرو اس در پہ تو گلام تو کمبر اور سلیمان جیسے ہوتے ہیں ہم تو کچھ نہیں ہم کمبر اور سلیمان ان کے گلام ہیں میرے مولا بی بی سیدہ آپ کے گلاموں کے گلام ہماری خطاؤں کو ہماری گناہوں کو معاف فرما جو ابھی آ نہیں سکا اس سہن کی زیارت کرنے کے لئے بی بی سیدہ مولا امیر کا واسطہ ان سب کو اس جنت کی زیارت نصیب فرما اپنے حسین کا صدقہ عطا فرما ہم سب کو شام کی زیارت نصیب فرما اے میرے آقا زادی اے رسول اللہ کی خوبصور شہزادی آپ کے بچوں کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں آپ کے حسین کے عزدار ہیں گم خوار ہیں یا حسین جتنے دیکھنے والے ان کو بھی ایسی پر سکون نیند اتا فرما شای نجف نے ان کو بھی اپنے در کا ظاہر بنا اپنے بچوں کے دروازے کا ظاہر ہم آپ کی قبر پہ بھی اس طرح کا ایک خوبصورت روزہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے آقا زادی ہمارے دل کی حسرت ہے دل میں ایک نیزہ لگا ہوا ہے آپ کی اس قبر ویران کو جب دیکھتے ہیں ہماری دلیں ٹوٹ جاتی ہیں خدا جانتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد جنت کے خوبصورت مناظر آپ کے سامنے ہیں سونے کا دروازے دکھانے جا رہا ہوں جی فضول فضول ویڈیو شیئر کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم نہیں نکال سکتے آپ اس ویڈیو کو مومنین تک پانچ مومنین تک شیئر کر دیں یہ لیں صدقہ جاریہ مولا امیر کی زیارت کریں خود بھی کریں دوسروں بھی کریں وہ میں صدقے جاؤں اتنا خوبصورت دروازہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاکر بھائی چاندی کا دروازہ بھی ہے ہاں جی چاندی کا دروازہ بھی ہے یہ مولا کو کسی نے گفٹ کیا ہے مولا نے اتنے لوگوں کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو جس کے دل میں خیال آئے یہاں پہ بھی گفٹ دینی ہے مولا کے پاس یہ چاندی کا دروازہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں صلی اللہ علیہ محمد محمد یہ چاندی کا دروازہ بھی ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا کی حدیث ہے ہر کونے کونے پہ لکھی ہوئی ہے کیوں کہ لوگوں کو پتا چلے نا کہ علی بن نبی طالب علیہ السلام کی شان کیا ہے ہم مانتے ہیں علی علیہ السلام کی شان کو مرد نزل کو اچھا مانتے ہیں تو پھر خلیفہ کونسا چوتھا علی کا نمبر پہلا ہے چوتھا نہیں مان علی کی معرفت حاصل کرے گا تو علی علیہ السلام کو پہلا مانے گا جس کو آگ لگنی چاہیے حق بولیں گے اللہ ہم صلی اللہ علیہ محمد و آلی محمد اچھے پرچھا یا علی یا علی یا اللہ اسے ہدایت دے جو علی بن نبی طالب علیہ السلام کو چوتھا مانتا ہے یا علی اللہ جانتا ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کچھ کہنے کو اللہ ان مسلمانوں کو ہدایت دے جو آپ کو چوتھا مانتے ہیں آپ خدا کے نزدیک اتنا بڑا مرتبہ منزل رکھتے ہیں رسول خدا کے نزدیک انسان اور جن اور پرشتے بھی نہیں جانتے یہ رتبہ ہے آپ کا پھر چوتھا کیسے حضرت علیہ السلام لسان اللہ ید اللہ کرم اللہ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ اللہ کی آنکھ اللہ کی ہاتھ پھر چوتھا کیسے اکل نہیں ہے کیا سب کچھ ہے توفیق نہیں ہے سمجھنے کی تو پھر فائدہ اللہ مسلمان اللہ محمد روال محمد حفظ روضہ میرے مولا مشکل خوشہ شہر خدا کا اور چلو مینار آپ نے زیارت نہیں کروائیں شاکر بھی ہاں جی کروائیں گے وہ بھی سامنے کا حصہ بھی آپ کو زیارت کروائیں گے جنت ایسے ادوری تھوڑے آپ کو دکھائیں گے پوری پوری دکھائیں گے یہ دیکھیں عید زہرہ مبارک سترہ ربیلول رسول خدا کی آمد مبارک شاکر بارہ بارہ پہ تو اہل سنت والے کہتے ہیں کہ رسول خدا کی وفات تھی تو پھر اس سے جشن کے ساتھ چلیں سوال یا نشان کو شوڑیں زیارت کریں اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد و جل فرج ہوں اتنا خوبصورت روزہ مشکل کشاہ شہرِ خدا علی ابن اپی طالب علیہ السلام کا ہے کوئی خلیفہ ہے کوئی ایسا شخص جس کا اتنا خوبصورت روزہ بنا ہوا ہوں کائنات میں رسول خدا کے بعد صرف علی ابن اپی طالب علیہ السلام رتبہ یہ ایسا ہے رتبہ تو ہو نا انسانوں کے پاس نہیں خدا کے پاس بھی رتبہ ہونا چاہیے وہ فقط اور فقط محمد و علی محمد و علی ابن اپی طالب علیہ السلام علی علیہ السلام کو رتبہ دیا اللہ نے آپ کے شہزاد ہے آپ کے بچے جنت کے سردار کون ہے ایسا صحابی جس کے بچے جنت کے سردار ہوں فقط علی ابن اپی طالب سردار کے سامنے سر موت کا جھکا ہے میرے سردار کے سامنے سجاد میرے دعا کیجئے گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشبی میری گھڑی باتیں حضم کرنے کے لیے ایک سلوہ اللہ محمد و علی محمد و عجیل پر اللہ حمد و سلوہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور کامیٹس کر کے بتائی گا سورا ہڗ ص probabilی ہے کامیٹس کرتے لوگا کامیٹس کرتے لیکن علیم مولا